فٹا فٹ سے تیار ہونے والی چکن گریوی چکن کری کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں بابا جی چکن گریوی چکن کری دی ریسپی ہے تو اسی پہلے بھی سارٹینل شیئر کیتی ہے آج کی جو ریسپی ہے اس میں آپ نے کوئی کام ہی نہیں کرنا سارا کام آپ کا پریشر پک کرنے کرنا ہے پوری ٹائمنگ بتاؤں گا آپ ریلیکس ہو کے ہاتھ بان کے سیٹ تک لو جانا ہے اور آپ کا فٹا فٹ سے یہ چکن کری یا گریوی ہے یہ تیار ہو جائے گی اور آپ کہیں گے بابا جی تو اسے کمال کر دیتا سب سے پہلے ہم نے اس کے ساتھ کا ایک بول لے لیا ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے وان کیجی ہمارے پاس چکن ہے ٹھیک ہو گیا جو لیک پیس ہیں ان کو ہم نے اس طریقے سے تھوڑے سے کٹ لگا لیے نشان لگا لیے تاکہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائیں اب ہم کیا کریں گے ہونٹ بابا جی اچھے طریقے سے باش کر لیے چکن کو وان کیجی اس میں شامل کر دیں گے ایک بول میں اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پورڈر شامل کر دیں گے اس کے اندر زیرہ پورڈر ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اس کے اندر خوشک دھنیا وان ٹیبل سپون اس کے اندر نمک ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا دہی ایک پیالی چائے والی جو ہے یہ اس طرقے سے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہ ناکوشی بابا جی ہنچی ناکوشی اس کو اس طریقے سے مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو مرینیٹ ہونے کے لئے چھوڑنا ہے بابا جی کنے دو گھنٹے ہو بے بھائی نہیں پانچ سات منٹ دس منٹ چھڑنا ہے بس ٹھیک ہو کیا دس منٹ ہم نے کیوں چھوڑنا ہے ہم نے اس کو ریسٹ نہیں دینا ہم نے دس منٹ اس لئے چھوڑنا ہے کہ ہم نیکسٹ پراسیس کونسا کرنے والے ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے لگاؤں اس کے ساتھ کا ہم نے ایک پریشر کو کرنے لیا فلیم کو آن کر دیا فلیم ہمارا ہائی رہے گا اچھا جی بابا جی فلیم آن کر کے فلیم ہائی رہے گا ہم کی کرنا ہے اس کے اندر ہم نے ایک مگ کافی والا آئل کا ڈال دینا ہے بابا جی یہ آئل بھوتا نہیں تاب ریویج بھائی آپ ڈالتے ہیں بھائی جس طرح ہم بتا رہے ہیں اس کو گرم ہونے کے لئے چھوڑتے ہیں ٹھیک ہو گیا جب تک یہ گرم ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ تین عدد پیاز ہیں بڑے سائز کے جن کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لینا بس یہ دیکھیں بڑا بڑا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے پیاز کو ہم نے کٹ لیا بڑے سائز کے تین پیاز وزن میں دیکھا جائے تو ہاف کیجی پانچ سو گرام بنتے ہیں یہاں پہ ہم نے آئل کو چڑھا دیا فلیم کو ہم نے آن کر دیا ہمارے پاس دس سے بارہ جوے لیسن کے یہ شامل کر دیں گے یہ ہمارے پاس گرین چلی ہے دو چار چھے عدد شامل کر دیں گے یہ ہمارے پاس ثابت والی سورک مرچ ہے یہ والی دو چار چھے یہ شامل کر دیں گے ٹھیک ہے بابا شامل کر دیں تہون پیاز ہے موٹی موٹی کٹی ہوئی شام دیں گے آپ دیکھیں آپ کو کوئی میند کرنے پڑ رہی ہے کش کرنا پہ رہے ہیں کش نہیں کرنا پہ رہے ہیں اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے ادرک کو ہم نے چوپ کر لیا دیر ڈیڈ انچ کا ٹھکڑا تھا ادرک کا بابا جی ادرک چوپ کر کے کیوں پا رہے ہو تاکہ یہ گل جائے ادرک جا ہاڈ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے گلتا نہیں ہے یہ شامل کر دیا اس کے اندر اب ہم نے پانی شامل نہیں کرنا ہم اس کے اندر ون ٹی سپون نمک شامل کر رہے ہیں تاکہ نمک اور پی اپنے پیاز کا پانی ہے اسی کے اندر ہم نے اس کو ٹینڈر کرنا ہے نمک شامل کر دیں گے ساتھ کی آمیس کے اندر کلر کے لیے کشمیری مرچ یا دے کی مرچ یہ شامل کر دیں گے اس کا فریور وغیرہ نہیں ہوتا کلر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ابھی میرے ہاتھ پہ لگ رہا ہے یہ اس طریقے سے کلر کے لیے ہوتی ہے اس کو ہم اچھے دیتے سے یہاں پہ مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے کلر ہونڈ باپا جی کی کرنا ہے اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اب آپ نے اس کے اوپر کور لگا دینا ہے یہ ہمارے پاس کور کو اٹھا لیں گے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کور کو لگا دیئے اس طریقے سے اوپر سے ویٹ دے دیں گے اچھا تین منٹ کے بعد اس کا ویٹ چلے گا پانی نہیں ڈالا دیکھیں پیاز کے پانی میں ہم نے اس کو ٹینڈر کرنا ہے پانی نہیں ڈالنا تین منٹ کے بعد اس کا ویٹ چلے گا ویسل جی سے آپ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد تین میٹ ٹھیک ہو گیا ٹوٹل کتنے ہیں چھ میٹ چھ میٹ کے بعد ملتے ہیں کوکر کو کھولنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم نے سٹیم ریموف کر دی تھنڈا کر لیا اس طریقے سے اس کا قبر اٹھانے لگے ہیں دیکھیں بغیر پانی کے ابھی ہم نے پانی بھی شامل نہیں کیا تھا اس کنڈیشن میں آ گیا اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے پھر اس جوسر والے جگ میں ڈال کے اس کا پیش تیار کر لیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں میں نے تمام مثالوں کو جو ہم نے یہاں پہ جوش دلوائے تھا اس کو جوسر والے جگ میں ڈال کے گرائنڈ کر لیے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن اس کی یہ دیکھیں اس طریقے سے سمود بابا جی یہ دویج کھڑے کر ہم سالے نہیں جانگے نہیں جانگے ٹیمارٹر ویچ داب دیگے چوکے نہیں جائیں گے ہم کورما تیار نہیں کر رہے ہم گریوی تیار کر رہے ہیں چکن کی کری تیار کر رہے ہیں اس ٹائم پہ آکے یہ جو چکن ہم نے میرنیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا وہ خدرتی چھوڑ دیا تھا اس کو جو ہم نے پراسس کو کرنا تھا وہ اس میں شفٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ دیکھیں کوئی کم تانو کرنا پہ رہے ہیں سارا کم پریشر کو کر کر رہے ہیں اور جوسر مشین کر رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف یہ اٹھا کے ڈال دینے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے شفٹ کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسہ و گرم سالہ ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون اس طریقے سے کسوری میتھی ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا مکس کر دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں بابا جی ہون کی کرنا ہے میں داثریاں کی کرنا ہے اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر سبز میرچ چار ادد ڈنٹھل کے ساتھ شامل کر دیں گے ہاف گلاس وارٹر آدھا گلاس پانی کا بابا جی پورا پا دیئے نہیں بھئی آدھا پانا ہے یہ اتنا اسی جگ کے اندر ہنگال لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ کوئی چیز ویست نہ ہو اور ٹیسٹ بھی پورا ہے تو ان کے اس طریقے سے ڈال دیں گے اب کیا کرنا ہے آپ اس کو مکس کر دیں گے اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد اوپر سے کبر لگا دیں گے کیونکہ چکن نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے کبر لگا دیا فلیم کو آن کر دیں گے فلیم میٹیم رہے گا اوپر سے اس کا ویڈ لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا ویستل بھی سے آپ لوگ کہتے ہیں اور میٹیم فلیم پہ آٹھ میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا اور بابا جی یہ ٹیسٹ فل کیسے بنے گی مکمل گائیڈ کروں گا آدھے گلاس سے زیادہ پانی آپ نے نہیں ڈالنا چکن اپنا پانی خود چھوڑے گی اور یہ اس کے اندر کھو گا ہماری جو کری ہے جو گریبی ہے ٹھیک ہو گیا آٹھ منٹ کے لیے تین منٹ کے بعد ویستل چلے گی اس کے بعد پانچ منٹ ٹوٹل آٹھ منٹ میں نے بتایا آٹھ منٹ کے بعد ملتے ہیں یہ لیں جی الحمدللہ آٹھ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں پریشر گکر کو جب بھی کھولیں سٹیم ریموو کر کے تھنڈا کر کے کھولا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لوک دیکھئے گا سبحان اللہ ہے جی گل سمجھ آ رہی ہے یہ بنی ہے لوک اصل اچھا اس ٹائم پہ آ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئل زیادہ آپ کو لگ رہا ہے آپ اس ٹائم اس کو آئل کو نکال سکتے ہیں اگر فرس ٹائم جس ٹائم میں نے آئل فرس ٹائم پہ آ کے سبز دھنیاں اس کے اوپر ڈالیں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا ہیٹ نکلنے دیں گے ایک سے دو منٹ پہ ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ لیں جی آپ ڈیش آؤٹ کرنے لگے ہیں یہ یہاں پہ سبحان اللہ آپ اس کی لوک دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کی یہ گریوی زیادہ ہیں کری زیادہ ہیں ہے نہیں زیادہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ نہیں لگے گی بسم اللہ یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے سبحان اللہ یہ بنینے توفے یہ جب آپ بنائیں گے آپ واہ واہ کر اٹھیں گے الحمدللہ اتنا ٹیسٹ فل سالن یہ تیار ہوتا ہے اتنی پیاری گریوی یہ تیار ہوتی ہے خشبویں آ رہی ہیں الحمدللہ اس طریقے سے اور اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ یونیک سی چکن گریوی چکن کری کی ریسپی اچھی لگی ہو آپ لوگوں نے اس کو تیار کرنا ہے پھر مجھے کومنٹ بکس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی دعاوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ